یہ پکی بات ہے اس لیے فرمایا کہ ہماری صفت ایک یہ ہے ایمان ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ دوسروں کے مصیبت آتی ہم خوش نہیں ہوتے ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اللہ کے ہر فیصلے سے ہم راضی رہتے ہیں اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے زمانی جاہلیت سے کہ جس بات کو ہم تے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں ہم میدان سے میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو سنا سن کر فرمایا فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ادبا ادبا تربیت یافتہ باعدب عمل کے آگے فرمایا یہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے ہیں پانچ باتوں پر ایمان پانچ فرائض پر عمل پانچ باتوں پر ایمان پانچ فرائض پر عمل پانچ فرائض پر عمل کتنا آسان دی ہے یہ پندرہ خسلتیں پندے پیدا کر لو فرمایا قریب تھے کہنے بھی ہو جاتے ہیں قادو ایکنو انبیاء اپنی آلہ صفات کی وجہ سے اس لئے میں دوستو اس ساری نحن کے نقل حرکت کا اصل مصدر میں آپ کو بدلنا ہے کوئی وقتی طور پر کلمہ نماز سکھنے کی تحریک نہیں ہے بلکہ اس نقل حرکت کے ذریعے امت کو فرائض سے لے کر معاملات اخلاق معاشرہ احسان لوگ کے کام آنا اس ساری اسلام کے اسلام کے ان تمام شعبوں کو عملی طور پر پیش کرنا یہ اس دعوے تبلیغ کا اصل مقصد ہے کوئی تنظیم نہیں ہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے عنوان پر جمع ہو جائیں کچھ نہیں ہے امت کا کام ہے امت کا اس کام کو کسی فرد کی طرف یا کسی ذات کی طرف یا کسی جگہ کی طرف منصوب کر کے چھوڑ دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کام امت کا ہے اور امت کے ذمہ ہوا ہے امت کے ذمہ ہوا ہے اس کام کی اس کام کی اجتماعیت بہتبار امت کے ہونے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد عملی طور پر بھلائی کا حکم کرنا عملی طور پر برائی سے روکنا یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے اس کام کا بنیادی مقصد ہے اس لیے کام کسی طبقے کا نہیں ہے اور کسی طبقے کے لیے بھی نہیں ہے کام امت کا ہے امت کا ہے ساری امت کے لیے ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا تاکہ عملی دین پیش کیا جائے امت کی نقل حرکت یہ ان احسان اور اس جو ہے اخلاق اور معاشرے کے ساتھ تھی کہ نقل حرکت سے بتاؤ کہ دین کیا ہے اس لیے جو دین تحریک سے پیش کیا جا سکتا ہے وہ تحریر سے کبھی پیش نہیں کیا جا سکتا اور یاد رکھیں میری بات کہ تحریر کبھی بھی تحریر کا متبادل نہیں ہو سکتی تحریر تحریر کا متبادل نہیں ہو سکتی کبھی نہیں اس لیے کہ تحریر عمل پہ عملی الفاظ پیش کرے گی اور تحریر عمل پیش کرے گی میری بات سمجھنی چاہیے نقل حرکت خروج امت میں گھسنا ملک اور ملک پھرنا یہ تحریر ہے حرکت میں آنا ہے عملی اسلام حرکت سے پیش کیا جائے گا عملی اسلام تحریر سے پیش نہیں کیا جا سکتا اس لیے ابوان اللہ عبداللہ صاحب بلی عبداللہ علیہ اللہ غیر قیر احمد کرے فرماتے تھے یہ کام قلم کا نہیں یہ قدم کا ہے اور پھر عجیب بات سروائے ہز کے کہنے کے اس دبانے میں فون سے لوگ بات کر لیتے ہیں دین کی یہ کام فون کا نہیں بلکہ خون کا ہے جتنا رواد سے بچاؤ گے اتنا مجاہدہ وجود میں آئے گا جتنا مجاہدہ وجود میں آئے گا اتنی خیر کی باتوں کا مکاشفہ ہوگا اتنی خیر کی باتیں کھلیں گی اس لیے کوئی تنظیم نہیں ہے بلکہ دعوتی للہ کی وہ نقل حرکت ہے جس پر صحابہ مجتمع تھے اس لیے میرے دوستو عزیزوں اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کے عمر کی وجہ سے ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے عمر کی وجہ سے ہے ہم اس کام کو اللہ کے حکموں کے وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی آنا یا اس کے تقادوں کو چھوڑ کر بیٹھ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے مہالیہ صحابہ ماتے تھے اللہ کے راستے کی نقل حرکت کا چھوڑ دینا موجیبِ عذاب ہے بقی بات ہے اللہ کے راستے کے نفر کو چھوڑ دینا موجیبِ عذاب ہے کیوں اس امت کی مثال دے کر کہا گیا ہے ایک کشتی کی سوار ہے اگر غلط کرنے والوں کو نہیں روکو گے تو عباد کرنے والے بھی ڈوبیں گے پوری امت ایک کشتی کی سوار ہے یہ بات نہیں کہ ہندوستانی کشتی علیہ گے امریکہ کی کشتی علیہ گے یورپ کی کشتی علیہ گے افراد کی کشتی علیہ گے ایسا نہیں ہے پوری کی پوری امت سرعالی بکھریوی ہے کشتی کی سوار ہے اس کشتی میں جہاں جو سراخ کرے گا سب ڈوبیں گے نجات صرف ان کے لیے ہے جو دعوت الاللہ پر ہیں اسی طرح ہے قرآن میں نجات صرف دعوت میں رکھی گئی ہے نجات صرف دعوت میں رکھی گئی ہے یہ قرآن کی آیت شروع میں پڑھ لی تھی اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمال سالحہ کریں اور دوسروں کو ایمان عمال سالحہ پر عمال بھی کریں نجات ان کے لیے ہے خسارے سے یہ بچیں گے اس لیے میرے دوستو ان واقعات پر غور کر اس صحابہ کے جہاں خروج میں نقل حرکت میں کمی آئی وہاں اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوئی وہاں ناراضگی ہوئی جہاں نقل حرکت میں کمی آئی اس لیے یہ بات یاد اٹھو کہ امت کو ارتداد سے بچانے اور امت کو اللہ کے فرائض پر لانے کے لیے نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے کوئی متبادل نہیں ہے یہ پکی بات ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے یہ کہنا کہ بات وہاں پہنچ گئی وہاں پہنچ گئی معایلہ صاحب آماتے تھے دین کی بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے خود جا کر دعوت دینا تبلیغ ہے جتنے بھی اسباب اور ذرائع نشر و اشاعات کے ہیں یہ سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں سنت یہی ہے کہ خود جا کر دعوت دو سنت یہی ہے کہ خود جا کر دعوت دو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کر رہے ہیں میں اللہ کے راستے میں نکلوں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں مدینہ مورا میں مرنے والوں کو کسی اچھی خوشی سے نہیں جکھا جاتا تھا بلکہ مرنے والا مرنے سے پہلے تمنا کرتا تھا کاش اللہ کے راستے میں نکل کر مرتا اور مرنے والے کے بارے ملامت کی جاتی تھی کاش مدینہ میں نہ مرتا اللہ کے راستے میں مرتا تاکہ اس کی موت دین کے حیات کا ذریعہ بنتی اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ نقل حرکت یہ اس میں کمی کعانہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ بات جاننی چاہیے سب کو اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے امت بھل گئی اس کو یوں سمجھتے ہیں تبلیغ میں چلے لگاؤ دین سیکھنے کے لئے دین سیکھے بیٹھ جاؤ نہیں اللہ کے راستے پھرنا مستقل اللہ کا عمر ہے حضرت میں فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں نہ پسند نہ کرتا اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں نہ پسند نہ کرتا اللہ کے راستے پھرنا اس لئے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تین باتیں فرمادے تھے اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا اللہ کی ضمیم پر لمبہ لمبہ سجدہ کرنا نہ ہوتا عبادت اور علماء حق کے مجالی سے علمی استفادہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں نہ پسند نہ کرتا دعوت عبادت تعalیم ان تین بنیادوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا ان تین بنیادوں پر امت کو ایسا جمع کیا گیا تھا کہ جب بھی اس میں کمی آئی ناراضگی ہوئی قابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تبک میں جانے سے رہ گئے آج جاؤں گا کل جاؤں گا آج جاؤں گا کل جاؤں گا بہت گزر گیا اتنی سخت ناراضگی پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عام آدمی بھی ان کے سلام کے جواب دینے والا نہیں تھا